سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ تو بالکل قریب ہے وہ موسم بہار آ رہا ہے وہ نیکیوں کا موسم آ رہا ہے وہ بہاروں کا موسم آ رہا ہے وہ سب سے بڑا مہینہ آ رہا ہے وہ سب سے عظیم مہینہ آ رہا ہے ارے جس کی پہلی رات ایسی ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھلتے ہیں رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے جس کو نگاہ رحمت سے دیکھ لیتا ہے اس کو بخش دیتا ہے جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے بزرگوں نے فرمایا جوانی کی ایسی قدر کرو جیسے کسی غیرتمن مہمان کی قدر کی جاتی جیسے غیرتمن مہمان بہت دن تک کسی میزبان کے گھر نہیں رکتا میرے جوانوں کی خاص توجہ جیسے غیرتمن مہمان بہت زیادہ دن تک کسی میزبان کے گھر نہیں رکتا ایسے جوانی بھی بڑی باغ غیرت ہے جب آتی ہے تو جہاں بہت نہیں رکتی سولہ سال میں آتی ہے اور چالیس سے پچانس سال میں چلی جاتی ہے فرمایا بزرگوں نے جیسے مہمان کی قدر کرتے ہو ویسے جوانی کی قدر کرتے ہو جیسے اچھے مہمان کی عزت کرتے ہو ویسے اپنی جوانی کی قدر کر لو چلی جائے گی جوانی بڑھاپے میں سوائے رونے کے کچھ نہیں ہوگا اور یاد رکھنا جو جو جوانی میں جرائم کرتے ہیں بڑھاپا بہت دردناک ہوتا ہے یہ جو تارے گن گن کے آپ نے یہ مسئل مہورہ سنایا نا کہ تارے گننا بڑھاپے میں تارے گنتے ہیں مجرم لوگ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اوقات اور حیثیت نہیں دیتے حضرت سیدو طائفہ جنید بگدادی نے اپنے مریدوں کے ساتھ ایک مارکٹ میں آپ جا رہے تھے وزار میں دیکھا ایک بڑھاپ جو جوانی میں بہت مالدار تھا بڑھاپے میں بھیق مانگ رہا تھا لیکن لوگ اس کو بھیق بھی نہیں دے رہے آج کل لوگ کہتے ہیں نا بہت اچھا چلتا تھا حضرت ہمارا پتہ نہیں کس نے کیا کر دی آپ بہت برا ہو گیا اپنی رات پر گوھر کرو کوئی رات کیسے گزاری تھی اور کہاں گزاری تھی راتیں دستر پہ کیا کیا تھا لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا عزت گئی کاروبار گیا برکت گئی سکون گیا چین گیا راحت گئی تو کس نے کیا کر دیا یہ بات کی بات ہے تم نے کیا کیا پہلے وہ سوچو ہم نے کیا کیا پہلے وہ سوچو قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا قَسَبَتَئِدِكُمْ جوانی میں جب دولت من تھے تو کیا کیا نہیں کرتے تھے ذرا سوچو تو صحیح اس پہ بھی تو توبہ کرلو جادو اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا گناہ نقصان کرتا ہے اس لیے کہ جادو کا علاج تو ہے مگر گناہ کا کوئی علاج نہیں ہے جادو سے تو کوئی آپ کو بہامل بچا سکتا ہے لیکن گناہ اگر کر کے اللہ نے سزا دیئے تمہارے گناہوں کی تو کوئی آمل بھی نہیں بچا سکتا کوئی نہیں بچا سکتا اِنَّا بَتْشَرَبِّكَلَا شَدید اللہ کی پکڑ سکتا ہے آج تو سب اسی میں ڈوبے کس نے کیا کر دیا کہ ہم نے کیا کیا وہ سوچو جب دولت ملی تھی عزت ملی تھی جوانی ملی تھی تو پانی میں آگ لگا رہے تھے اپنی حیثیت بھول گئے تھے اور آج بھی کچھ لوگ اپنی حیثیت بھولے ہوئے ہیں کچھ لوگ اپنی اوقات بھولے ہوئے ہیں جوانی میں لوگ جاتے ہیں ماذا اللہ شہروں کے نام نہیں لوں گا بڑے بڑے شہروں تک جاتے ہیں سمندر کے کناروں پر جاتے ہیں ہندوستان سے باہر کا سور کرتے ہیں صرف زنا کے لیے صرف شراب کے لیے عورتوں سے قربت کے لیے اور ذرا دیکھ لو ان پیاروں کو کہ جب دولت آ جاتی ہے تو اللہ ماہ سب نہیں ایسے لیکن زیادہ تر لوگ علماء سے نفرت کرتے ہیں ایک بیوی نہیں پھر چلتی پھر کسی سے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں پھر کئی لوگوں سے ناجائز تعلقات سن لو اللہ کے بندوں سن لو بہت دن تک کہ کسی کی جوانی نہ رہی ہے نہ رہے گی اور کسی کے اچھے دن بھی بہت دن تک نہیں رہتے اچھے دن انہی کے رہتے جو شکر ادا کرتے ہیں لئین شکر تم لازی دن نکم اگر تم شکر کروگے تو زیادہ عطا کریں گے تو زنا کرنے والے شکر کر رہے ہیں شراب پینے والے شکر کر رہے ہیں جوا کھلنے والے شکر کر رہے ہیں تاش کے پتے کرنے والے توبہ کر لو توبہ ورنہ زوال آئے گا ہر اروج کو زوال ہے حضور سیدی محدث آزمین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہر کمال را زوالو ہر کمال را زوال ہر اروج کو کمال ہے اور ہر زوال ہر اروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو اروج ہے اروج بھی زوال پر ہوتا ہے زوال بھی اروج پر ہوتا ہے یہ قیفیت ہوتی ہے ہر کمال را زوالو ہر زوال را کمال ایک طریقے پر نہیں رہتا کبھی دنیا کا حال ایک طریقے پر نہیں رہتا دنیا کی کیفیت اس لئے اللہ نے جوانی دی ہے گندگی نہ دیکھو گندگی نہ سنو کانوں میں ائر فون ائر فون کس لئے خریدا ہے سی بی سی نیت سے سب کی بات نہیں کر رہا ہوں کچھ لوگ نات بھی سنتے ہوں گے کچھ لوگ بیانات بھی سنتے ہوں گے لیکن زیادہ تر لوگ کیوں خریدا ہے اتنا گندہ سننا ہے کہ بیوی کو بھی سمجھ میں نہیں آنا چاہیے اتنا گندہ سننا ہے کہ بچوں کو بھی سمجھ میں نہیں آنا چاہیے ارے جو حضرت سلیمان کو چونٹی کی آواز سنا دیتا ہے کیا وہ یہ ساری چیزوں کو نہیں سن رہا ہے وہ یہ ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے اور پھر وہ سزا نہیں دے گا ان اللہ کانا علیکم رقیبہ وہ تو تم پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے اللہ کے بندوں گڑ گڑالو اس کی بارگاہ میں رولو اس کی بارگاہ میں تڑپ جاؤ اس کی بارگاہ میں منا لو اس کو اور رمضان المبارک کا مہینہ تو بالکل قریب ہے وہ موسمِ بہار آ رہا ہے وہ نیکیوں کا موسم آ رہا ہے وہ بہاروں کا موسم آ رہا ہے وہ سب سے بڑا مہینہ آ رہا ہے وہ سب سے عظیم مہینہ آ رہا ہے ارے جس کی پہلی رات ایسی ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھلتے ہیں رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر نگاہِ رحمت ڈالتا ہے جس کو نگاہِ رحمت سے دیکھ لیتا ہے اس کو بخش دیتا ہے جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے اور یہ پہلی رات میں ہوتا ہے یہ کام یہ بات پہلی رات میں پہلی رمضان شریف کو اللہ پیار کی نظر سے دیکھتا ہے رو رو کر کے عرض کر دو اے مولا اس رمضان میں جن جن کو تُو کرم کی نظر سے دیکھے ہمیں بھی دیکھ لیں ہم پر بھی نگاہِ کرم کر دیں میرے بھائیو آپ سب کی نظر چاہتے ہو خدا کی نگاہِ کرم تو مانگ لو وہ کرم کر دے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا جس کی نگاہِ کرم کے سب محتاج ہیں اس کی نگاہِ کرم مانگ لو توبہ کرو گڑ گڑاؤ تو فرما عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ سنتے تھے اور دیکھتے تھے اللہ نے جو حرام کیا ان لوگوں پہ حرام کیا تھا اور یہ بات بیچ میں آئی نا یہ حرام دیکھنے اور حرام سننے سے زنا اور بدکاری آم ہو رہے اور زنا کا انجام کیا ہے اللہ ہو اکبر لوگ توبہ نہیں کرتے زنا کے بارے میں ایک بہت بڑے صوفی کا کول میں نے پڑا لرز گئے صوفیہ فرماتے ہیں جو زنا کرتا ہے اور سچی توبہ نہیں کرتا سچی توبہ کا مطلب سچی توبہ یہ کہ اگر معاذ اللہ کبھی برائی ہو گئی صدق دل سے کہا کہ اب نہیں کرنا اللہ معاف کر دے اور دوبارہ پھر اس راستے کبھی نہیں جاتا یہ سچی توبہ ورنہ استغفار کرنے والے تو پھر بہت کچھ کر دے استغفر اللہ استغفر اللہ بھی کہتے کرتے بھی جاتے ہیں یہ مزاق نہ کرو تو صوفیہ فرماتے جو زنا کرتے ہیں اور سچی توبہ نہیں کرتے اللہ ان کی نسلوں میں لنگڑی لولی اور عیبی اولاد پیدا کرتا ہے لنگڑی لولی عیبی اولاد اللہ ان کی نسل میں یہ سزا دیتی ہے قدرت زانیوں کو اب کسی گھر میں لنگڑی لولی اولاد دیکھ کر اس پر شک نہیں کرنا کچھ لوگوں کو بطور سزا دیتی ہے لنگڑی لولی اولاد اور کچھ لوگوں کو بطور امتحان دیا جاتا ہے تو امتحان کے طور پر کس کو دیا سزا کے طور پر کس کو دیا یہ فیصلہ تو اللہ نہیں کرنا ہے جیسے بیمار تو حضرت ایوب بھی ہوئے تھے اور بیمار تو اور بھی لوگ ہوتے ہیں جیسے تو کیا ماذا اللہ دونوں کا معاملہ سیمیلر نہیں ہے حضرت ایوب محبوب تھے ان کو بطور امتحان بیماری دی اور دشمنوں کو بطور سزا بیماری دی جاتی ہے تو صوفیہ فرماتے ہیں زانیوں کے گھر میں عیبی لنگڑی لولی صدمے والی اولاد دی جاتی ہے اور پھر جو لوگ مردوں کے ساتھ آج یہ گناہ خاص طور پر لڑکوں میں زیادہ فیل رہا ہے چھوٹی عمر کے لڑکوں میں گندی فیل کہ لڑکیں لڑکوں کے ساتھ بدی کرتے ہیں بدکاری کرتے ہیں یہ اتنا بدترین جرم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ بدی کرنے والا یعنی لڑکا لڑکے کے ساتھ بدی کرنے والا جب مرتا ہے تو وہ اس کی قبر میں نہیں رہ سکتا بلکہ کچھ فرشتے اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں جو چونچ والے ہیں پرندوں کی چونچ کی شکل والے ہیں اور ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ جب یہ لوتی مرے بدکاری کرنے والے مرے تو ان کو قبر سے نکال کر اٹھائیں اور اٹھا کر لے جا کر وہاں پھیک دیں جہاں قومِ لوت پر عذاب آیا تھا یعنی کہ جہاں قومِ لوت پر پتھر برسے تھے آج کا لوتی بھی وہی پہنچایا جائے گا اور بلکہ بزرگوں نے لکھا کتابوں میں کہ جانور بھی نر نر کے ساتھ بدی نہیں کرتا سوائے سوور کے سلام علیکم مرمت اللہ